بلیک بیوٹی گیلوپنگ یہ ہم نے کل پڑھا تھا آج ہم یہاں سے پڑھیں گے they have lost they have lost the center said the old horse perhaps the hair will get off یہ بو کو بیٹے ہیں بوڑے گوڑے نے کہا شاید خرگوش بچ نکلا یہ تف کا معنی ہے بچ نکلا what hair کون سا خرگوش i said میں نے کہا oh i don't know what hair likely enough it may be one of our own hair out of the woods oh میں نہیں جانتا کون سا خرگوش زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے ہی جنگل کے خرگوشوں میں سے ایک خرگوش ہوگا any hair they can find will do for the dogs and men to run after جو بھی خرگوش آدمیوں کو مل جائے اور کتوں آدمیوں کو مل جائے تو ان کے لئے یہ کاپی ہوگا کہ اس کے بعد وہ کہ اس کے بعد وہ کتے لگا لیتے ہیں یعنی اسے جو بھی خرگوش مل جاتا ہے آدمیوں کو تو وہ اس کے پیچھے کتے لگا لیتے ہیں اب and before long خرنا پر کا مانا ہے اس کے پیچھے بھاگ جانا and before and or before long the dog begin their you you again اور جل ہی کتوں نے اپنی you you دوبارہ شروع کر دی and again کا مانے دوبارہ and they came all together at full speed making making straight for our meadows at the part where the high bank and hedge overhang the brook اور وہ سب پوری تیزرپتاری سے باگتے ہوئے واپس سیدھے ہماری چراغہ کی طرف آئے اس حصے کی طرف جہاں بلند کے نعرہ اور جاڑیوں کی جاڑیوں کے بعد جاڑیوں کے بعد جاڑیوں کے بعد ندی کے اوپر لٹک رہے تھے بروپس کا معنی ہے ندی وہاں پر ایک ندی تھی جس میں پانی بے رہا تھا full speed کا معنی ہے تیزی سائے making straight کا معنی ہے سیدھے چلے گئے میڈو کا معنی ہے چراغہ high ہنگ کا معنی ہے اوپر یعنی جو اوپر تا بروک کا معنی نہ دی اب ہم خرگوش کو دیکھیں گے اور اس وقت خوف سے پاگل ہوئی ایک خرگوش تیزی سے گزری رشد رشد تیزی سے باکروی بائی دی بائی اینڈ میڈ فار دی ووڈز اور درخت اور درخت جنگل کی طرف باگنے لگی ووڈز کا معنی ہے درخت یا جنگل رشد کا معنی ہے تیز دوڑی آن کیم دی ڈاگ دی جس دی برسٹ اوہر دی بینک کتے آئے تیزی سے کنارے پر سے گزرے بہت تیزی سے کتے آئے اس کے بعد کیا ہے جسٹ انہوں نے ندیوں سے ندی سے چلانگ لگائے اور کیم ڈیشنگ اکراس دی فیلڈ تیزی سے انہوں نے ندی پر سے گزرے اور کیا ہو گیا پھر اکراس دی فیلڈ اور کیتوں میں سے گزرے ڈیشنگ کا معنی تیزی سے گزرنا تیزی سے جانا اور شکاری کو پیچھے لیے ہوئے باگتے ہوئے کیت میں سے گزر گئے یعنی کیت اور شتکاری بھی اس کے ساتھ گوڑوں پر سوار تھے بس ٹور کا معنی پوٹ پڑھنا تیزی سے جانا پھر اس کے بعد کیا ہوا دا ہیر دا ہیر ٹرائیڈ ٹو گٹ ٹرو دی فینس نہیں سوری یار غلط ہو گیا سکس اور ایٹ من لیپٹ دیر ہورسز کلین اور کلوز اپان دی ڈاگز چھ یا آٹھ آدمی کتو کے پیچھے اپنے گوڑوں کو ساب چلانگ لگوا کر لے گئے یعنی کتو پر انہیں چلانگ لگائے اتنے تیز تھے دا ہیر ٹرائیڈر ٹو گٹ ٹرو دی فینس فینس کا معنی ہے بار یعنی جو جنگل جنگلہ لگا ہوا تھا یا بار لگا ہوا تھا خرگوش نے بار میں سے گزرنے کی کوشش کی پھر کیا ہوا یہ بہت زیادہ گنی تھی تک کا معنی ہے موٹا یہاں تک کا معنی ہے گنہ جو بہت زیادہ گنہ تھا یعنی بہت زیادہ جاڑیاں تھی وہاں پر اور وہ پھر جلد ہی موڑی وہ بہت زیادہ تیز موڑ گئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی روڈ میک فار دیر روڈ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی دی دی داگ آپ آن ہر وید دی گل کرائیز کتے جنگری چی نکال کر یا وخشی آنا چی بلند کرتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے پھر کیا کیا ہم نے ایک شیخ سنی شیخ کا معنی چی اور یہ اس طرح مر گئی اس کا خاتمہ ہوا شکاریوں میں سے ایک گوڑا بگا کر پہنچا اور کوڑے مار کر کتوں کو اس نے ہٹا دیا ویپ اپ ڈاگ کا معنی ہے ویپ کا معنی چابک مار کتوں کو چابک مار اس نے ہوا سون ہے ڈاڑن ہر انٹو پیسز ڈاڑن ہر انٹو پیسز جو جلد ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے یہ کتے جلد ہی وہ اس خرگوش کو ٹکڑے 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 کر ڈالتے کیوں کیونکہ اگر اس کو اس سے نہ ہٹ آتے ہی 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 ری بیٹ اس نے خرگوش کو بلند پکڑ دیا اور سارے خضرات بہت خوش ہوئے یہاں تک ہمارا آج کا لسن تا انشاءاللہ صبح ہمارا لسن احتتام کو پہنچے گا والسلام